آج ہم سمیہ یاترہ یعنی ٹائم ٹیول سے جڑی ایک سچی گھٹنا کے بارے میں جانے گے یہ گھٹنا جون انیس سو اکیہون کی ہے جب ایک رات گیارہ سے ساڑھے گیارہ وجہ کے بیچ نیو یارٹ ٹائم اسکوائر کے سامنے ایک آدمی اچھانک پرگٹ ہو جاتا ہے اسے دیکھ کے آس پاس کے تمام لوگ آشیر چکت ہو جاتے ہیں اس کی ویش حوصہ وہاں کے سبی لوگوں سے پھیننے تھی کیونکہ اس ویکٹی نے اٹھارویں صدی کے کپڑے پہننے میں تھے اور وہ ویکٹی بھی آس پاس کے ماہول کو بڑے آشیر چکت ہو کر دیکھ رہا تھا اور گھبرا رہا تھا مانو جیسے اسے لگ رہا ہو کہ وہ کسی آلگی دنیا میں آ گیا ہے اسی بیچ وہ کچھ سمجھ پائے تب تک اس کی اور تیجی سے ایک ٹیکسی آتی ہے اور اس کی پسدر گھٹنا میں موت ہو جاتی ہے پھر اس کی راش کو پوسٹ وائٹم کے لیے موتہ گھر لے جاتا ہے اور جب اس کی تلاشی لی گئی تب اس کے پاس سے بہت ہی آشیر چکت کرنے والی چیزیں بھی لیں ان چیزوں میں تابع کا ایک ٹوکن تھا ایک بل جس پر گھوڑے کے تبلے کا پتہ اور نام لکھا تھا ایک بیزنس کارڈ تھا جس پر ریڈولف فینج نام لکھا تھا اور اس پر فیفت ایو کا ایڈریس لکھا تھا اور اس کے پاس سے ستر ڈالر کے پرانے نوٹ ملے جو ایک دم نئے لگ رہے تھے اور ایک خط تھا جس پر اٹھارے سو چھہتر کا سٹامپ لگا تھا یہ سبھی چیزیں پرانی ہو کر بھی بلکل نئے لگ رہی تھی اس وقتی کی عمر لگ بھر ستائیس سے تیس سال کی بیچ گئی تھی یہ سبھی رہسمائی چیزوں کو دیکھ کر وہاں کے سبھی پولیس عدکاری حیران و پریشان ہو جاتا تو پھر نیو یار پولیس نے اس کیس کے انویسٹیگیشن کے لیے کیپٹن ریم کو چنا اور پھر کیپٹن ریم اپنے کام میں جل سے جل لگ گئے انہوں نے اس بل اور ٹوکن کے انصار تابیلے اور سرون کی خوج کرنی شروع کی پر ایسی جگہ انہیں نہیں ملی پر اس بزنس کارٹ سے جو پتہ ملا وہاں پر ففت ایو کا ایک آفیس تھا پر وہاں کوئی بھی ریڈال فنج نام کے وقتی کو نہیں جانتا تھا اب اس کے پاس ملے بزنس کارٹ سے ہی اسے ریڈال فنج کے نام سے ہی جانا جانے لگا پھر کچھ جنوں بعد کیپٹن ریم کو ایک ٹیلی فون ڈائری میں ایک نام دکھا وہ تھا ریڈال فنج جونئر اور یہ ٹیلی فون ڈائری انیس سو انتالس کی تھی تو پھر کیپٹن ریم جلدی سے جلدی اس پتے پر گئے پر وہاں جا کے پتہ چلا کہ ریڈال فنج جونئر کی موت پانس سال پہلے ہو چکی مگر اس کی ودوہ پتنی فلوریڈا میں رہتی تھی ان کے پتنی کا پتہ ملنے کے بعد کیپٹن ریم ان کے پاس ملنے پہنچے تو پھر ریڈال فنج جونئر کی پتنی نے جو بات بتائی وہ بھی بہت ادھک چوکا دینے والی تھی ودوہ پتنی نے انہیں بتایا کہ ریڈال فنج سینئر یہ ویکٹی ریڈال فنج جونئر کے پتہ ہیں اور وہ 29 ورش کی آئی ایو میں 1876 میں اچانک گائب ہو گئے تھے اس ودوہ پتنی نے بتایا کہ ایک نئی شام کو وہ سڑک پر گھومنے گئے تھے اس کے بعد نہ ہی وہ گھر واپس آئے اور نہ ہی ان کو تب سے کسی نے دیکھا اس کی پولس کمپلینٹ بھی اسی سمیں کی ہے یہ پوری باتیں سن کر کیپٹن نے بہت ہی حیران و پریشان ہو گئے پھر انہوں نے 1876 کی لاپتہ لوگوں کی پولس فائل دیکھی تو انہیں بشواس ہو گیا کہ ودوہ پتنی نے جو باتیں بتائیں تھیں ویسا بھی سچ تھی اس فائل میں جس وقتی کا ہلیا اور ویش بھوسا کا ورننگ کیا گیا تھا ٹھیک اسی طرح اس وقتی سے میل کھا رہا تھا جس کی اس سڑک حادثے میں موت ہو گئی تھی اس سے یہ نشکرس نکلتا ہے کہ ریڈولف فینج یہ وقتی اچانک ٹائم ٹریویل کر کے اپنے سمیں سے 75 سال آگے بھوش میں آگئے تھے پر دربھاگیواش وہ کچھ سمجھ پائیں اس سے پہلے ہی اس سڑک دور گھٹنا میں ان کے مطلی ہو گئی یہ اب تک کی سب سے بڑی سمیں یاترہ کی گھٹنا مانی جاتی ہے اور تب سے ریڈولف فینج کو ایک ٹائم ٹریویلر مانا جاتا ہے